3 انسپائرنگ سٹوریز فار گرلز اینڈ وومن تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسی مہیلاؤں کی کہانیاں سنانے چاہ رہے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملنے والا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں ان کہانیوں کی نمبر 1 ملال یوسف وجائی مہیلہ شکشہ کے لئے پاکستانی کاریا کرتا ملالہ یوسف وجائی 17 سال کی عمر میں سب سے کم عمر کی نوبل پرسکار ویجیتا بن گئی 1997 میں جنمی وہاں پاکستان کی سوادگھاٹی میں پلی بڑی جہاں تالیبان نے لڑکیوں کے سکول جانے پر پرتبند لگا دیا تھا جو اکھیموں کے باوجود ملالہ نے تالیبان کے کاریوں کے خلاب بات کی اور لڑکیوں کی شکشہ کی والکالت کی 2012 میں ملالہ کو سکول سے بس سے گھر جاتے سمیق تالیبان بندوق دھاری نے سر میں گولی مار دی تھی وہاں حملے سے بچ گئی اور ساس اور لچیلے پن کا پرتیق بن کر اپنی سکریتہ جاری رکھی ملالہ نے ایک سنس مرن آئی ایم ملالہ کا سہ لکھن کیا اور ملالہ فنڈ کی ستاپنا کی جو ایک گیر لابکاری سنگٹن ہے جو دنیا بھر میں لڑکیوں کی شکشہ کی وقالت کرتا ہے سیکنڈ اسپائرنگ سٹوری امیلیا ایرہارٹ امیلیا ایرہارٹ ایک امریک ایویٹر تھی جو اٹلانٹک ماہ ساغر کو اکیلے پار کرنے والی پہلی مہیلہ بنی 1897 جنوی انہیں کم عمر میں ہی اڈان بھرنے کا شوک ہو گیا اور انہوں نے کئی ویمانن ریکارڈ بنائی 1932 میں ایرہارٹ نے اٹلانٹک کے پار اکیلے اڈان بھر کر اتحاص رچا ایک ایسی اپلبدی جو پہلی کیول پرشیو دوارے ہی حاصل کی گئی تھی ایرہارٹ نے ویمانن کی سماؤں کو آگے بڑھانا جاری رکھا گتی اور انچائی کے کئی ریکارڈ ثابت کیے 1937 میں وہاں دنیا بھر میں اڈان بھرنے کے کوشش میں نکلی لیکن دکھت روب سے پرشانت ماہ ساغر کے اوپر گائب ہو گئی ان کے لاپتہ ہونے کے باوجود ایک اگرنی ایوییٹر اور ویمانن شہطر میں مہیلاؤں کی وقالت کرنے والی ایرہارٹ کی ویراست جیوی تھا تھرڈ انسپائرنگ سٹوری روڈا پاکرس روڈا پاکرس ایک افری کی امریکی ناغریک ادھکاری کاریک کرتا تھی جنہیں آدھونک ناغریک ادھکار اندولن کی جننی کے روپ میں جانا جاتا ہے 1913 میں جنبی پاکرس الباما میں اس سمیں بڑی ہوئی جب الگاو اور نسلی بھیدبا بڑے پیمانے پر تھا 1955 میں پاکرس نے تب ہی تیاس رچا جب انہوں نے الباما کے موٹ گومری میں ایک الگ بس میں ایک شویت ویقتی کے لیے اپنی سیٹ چھوڑنے سے نکار کر دیا روڈا پاکرس کے وگے کے کاریوائی نے موٹ گومری بس بہشکار کو جنم دیا جو ناغریک ادھکار اندولن میں ایک مہتبرن شرن تھا بہشکار تین سو کیسی دنوں تک چلا اور انتہ تھا موٹ گومری میں سارف جن ایک پریوان کو الگ کر دیا گیا روڈا پاکرس کے ساس اور دھرٹ سنگل اپنے انگینت انیہ لوگوں کو ناغریک ادھکاروں اور سمانتہ کی لڑائی میں شامل ہونے کے لیے پرید کیا ان تینوں مہیلاؤں ملالا یوسف جائی، امیلیا ایرہارڈ اور روڈا پاکرس نے اپنے اپنے شیطر میں اُلیکنی سفلتہ حاصل کرنے کے لیے بداؤں اور چنوتیوں کو پار کیا ان کی کہانی دھرٹا ساس اور دھرٹ سنگل اپ کی شکتی کی آدھ دلاتی ہے اور دنیا بھر میں لڑکیوں اور مہیلاؤں کو اپنے سپنوں کو آگے بڑھانے اور بدلاو لانے کے لیے پریرد کرتی رہتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملے گئے اور نئی کہانیوں کے ساتھ